مدسر میرا بچپن کا دوست ہے اور میں مدسر خان کو اپنے سکول کے وقت سے جانتا ہوں میں کچھ دنوں پہلے اس کے گھر گیا اور اس کے دروازے پر نوک کیا مدسر کو بچپن سے چیزیں ٹھیک کرنے کا اور نئی نئی چیزیں بنانے کا شوق ہے وہ بچپن میں اپنے کھلونے خود ہی ٹھیک کرتا تھا جب میں اس کے گھر کے اندر گیا تو وہ ایک واشنگ مشین بنا رہا تھا میں نے مدسر سے پوچھا کہ مدسر یہ کیا ہے تو مدسر نے مجھے بتایا کہ وہ ایک نئی قسم کی واشنگ مشین بنا رہا ہے پر ساتھ ساتھ وہ مجھے کچھ پریشان لگا میں نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کو واشنگ مشین بنانے میں کچھ مشکل پیش آ رہی ہے میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا مشکل ہے مجھے بتاؤ تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ جب بھی واشنگ مشین سے کپڑے باہر نکالتا ہے وہ پورے طریقے سے سوکھے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ ان میں کچھ گیلے کپڑے بھی ہوتے ہیں مثلا جب وہ واشنگ مشین کو تین منٹ کے لیے چلاتا ہے اس کا ٹائمر تین منٹ پر سیٹ کرتا ہے تو اس کی ٹی شرٹس ہمیشہ سوک جاتی ہیں پر اگر اسے ٹاولز کو یعنی کہ توریوں کو سکھانا ہو تو اس کو وہ ٹائمر چھ منٹ کے لیے چلانا پڑتا ہے اب اگر وہ تین منٹ کے لیے ٹائمر چلاتا ہے تو ٹاول ہمیشہ گیلے نکلتے ہیں اور یہی اس کی پریشانی کی وجہ ہے کہ وہ واشنگ مشین کے ٹائمر کی کیا ویلیو فکس کرے میں نے مدسر کو کہا کہ مدسر یہ مسئلہ تو حل کیا جا سکتا ہے وہ بولا وہ کیسے میں نے کہا کہ مشین ایک سسٹم ہے اگر آپ مشین کو دیکھیں تو یہ واشنگ مشین ایک سسٹم ہے اور اس سسٹم کی ایک انپوٹ ہے اور ایک آورپوٹ ہے اس سسٹم کی انپوٹ ہے ٹائمر کی ویلیو سیٹ کرنا جو کہ مدسر خود کر رہا تھا مینویلی کر رہا تھا یعنی اپنے ہاتھ سے کر رہا تھا اور کرم مشین جو تھی وہ ایک سسٹم تھی اور آورپوٹ کیا ہے دھولے ہوئے ساف کپڑے مدسر بولا بالکل ٹھیک یہ تو مجھے پتہ ہے میتھمیٹکس میں ہم ہمیشہ فنکشن پڑھتے تھے فنکشن کی ایک انپوٹ ہوتی تھی جس کو ہم ایکس کہتے تھے اور فنکشن اس پہ آپریٹ کرتا تھا اور ایک آورپوٹ دیتا تھا اور وہ آورپوٹ ہمیشہ وائے کہلاتی تھی اسی طریقے سے سسٹم بھی ایک فنکشن کی طرح ہے سسٹم کی انپوٹ ہے ٹائمر کی ویلیو جو ہم ہاتھ سے سیٹ کرتے ہیں سسٹم اتنی دیر آپریٹ کرتا ہے اور ہمیں ایک آورپوٹ دیتا ہے سوکھے ہوئے ساف ستھرے کپڑے اور یہی ہماری ڈیزائرڈ آورپوٹ ہے جو ہم چاہتے ہیں وہ آورپوٹ ہے پر اب ہو کیا رہا ہے ہم سسٹم کو ٹائمر کی ویلیو دیتے ہیں اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ سسٹم ہمیں ڈیزائرڈ آورپوٹ دے گا یعنی کہ سوکھے ہوئے ساف کپڑے دے گا اور یہ سسٹم ہے ایک اوپن لوپ سسٹم اوپن لوپ سسٹم کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے اس اوپن لوپ سسٹم میں اگر دیکھیں تو ہمیں تین کمپوننٹ نظر آئیں گے ایک ہے ٹائمر کی ویلیو ہم ٹائمر کی ویلیو جب سٹ کریں گے تو وہ آگے ایک ہیٹنگ ایلیمنٹ کو کمانڈ دے گا آن ہونے کی وہ ہیٹنگ ایلیمنٹ ایک بلور ہے اور یا ایک ہیٹر ہے دونوں صورتوں میں وہ آن ہو جائے گا اور گرم ہوا کپڑوں کو ملے گی جس سے کپڑوں کی ہیومیڈٹی کم ہو جائے گی یعنی کہ وہ سوکھنا شروع ہو جائیں گے اور ان میں نمی کم ہوتی جائے گی سوکھے ہوئے کپڑے اس وقت ملیں گے جب یہ ٹائمر کی ویلیو ختم ہو جائے گی جو کہ ہم نے سیٹ کی تھی ہم نے جب اس کو تین منٹ کا ٹائم دیا تو اس کے بعد بلور اور ہیٹر آن ہو گئے اور وہ تین منٹ تک چلتے رہے اور کپڑے تین منٹ تک سوکتے رہے ہیٹر کے آن ہونے سے نمی کم ہوتی گئی پر تین منٹ کے بعد ہمیں کچھ کپڑے گیلے ملے اب یہ تو وہ ڈیزائیڈ آوٹپوٹ نہیں تھی جو میں چاہتا تھا اس لئے میں یہ کہوں گا کہ میرے سسٹم ایک ایرر آ گیا کیونکہ میری ڈیزائیڈ آوٹپوٹ جو تھی وہ تو یہ تھی کہ میں سوکھے ہوئے کپڑے چاہتا تھا پر یہ تو گیلے ہوئے کپڑے ہیں پر یہ تو میری ڈیزائیڈ آوٹپوٹ نہیں ہے میری ڈیزائیڈ آوٹپوٹ تو سوکھے ہوئے کپڑے تھی اب کیونکہ مجھے اپنی ڈیزائر آوٹپوٹ نہیں ملی تو یہ ایک ایرر کنڈیشن ہے اور اس ایرر کنڈیشن کے ہوتے ہوئے ہم کبھی بھی مشین سے اس اوپن لوپ سسٹم سے سوکھے ہوئے کپڑے حاصل نہیں کر سکتے تو مدسر نے مجھے کہا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے تو میں نے مدسر کو کہا کہ ہمیں ایرر کو زیرو یعنی ختم کرنا ہوگا اور جب تک ہم اس ایرر کو ختم نہیں کریں گے ہمارا کام پورا نہیں ہوگا اور مشین ہمیں سوکھے ہوئے کپڑے نہیں دے گی پر یہ ایرر ختم کیسے ہوگا مدسر کا اگلا سوال تھا میں نے مدسر کو کہا کہ اس کے لئے ہمیں اس ٹائمر پر غور کرنا پڑے گا کیا کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹائمر کی ویلیو ہم نہ دیں بلکہ یہ خود فیصلہ کرے کہ اس کو کب رکنا ہے کب کپڑے خوشک ہو چکے ہیں یعنی اگر میں انگریزی میں لکھنا چاہوں اگر کپڑے سوک چکے ہیں تو آپ ٹائمر کو آف کر دیں کیا کوئی ایسا طریقہ کیا جا سکتا ہے کہ ٹائمر کو ہم اس وقت بند کروا دیں جب کپڑے خوشک ہو چکے ہوں اس کے لئے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ کپڑے خوشک ہو چکے ہیں مدسر نے مجھے کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کپڑے خوشک ہو چکے ہیں اور پھر ٹائمر کیسے آف ہوگا تو میں بھی سوچنے لگا اور میں سوچتے سوچتے اچانک ایک حل کی طرف جا پہنچا میں نے مدسر کو کہا کہ اگر ہم ایک سنسر لگائیں جو یہ بتائے کہ کپڑے خوشک ہو چکے ہیں اور پھر وہ ٹائمر کو آف کر دیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ پکچر میں دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایک سنسر نظر آ رہا ہے یہ سنسر کیا کرے گا یہ آوٹپوٹ سے انپوٹ کی طرف واپس آ رہا ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کب کپڑے سوک چکے ہیں اور پھر آگے یہ ٹائمر کو بند کروا دے گا تو یہ آپ کو ایک لوپ نظر آ رہی ہے یہ لوپ آوٹپوٹ سے شروع ہوتی ہے اور انپوٹ کی طرف آتی ہے اور ساتھ ہی ہمارا سسٹم جو ہے وہ کلوزڈ لوپ سسٹم بن گیا کیونکہ پہلے یہ ایک اوپن لوپ سسٹم تھا کیونکہ اس میں کوئی لوپ یوز نہیں ہو رہی تھی یہ جو چیز ہے کہ کلوزڈ سے ایک سنسر بتائے کہ کلوزڈ خوش کو چکے ہیں اور ٹائمر کی طرف آ جائے یہ فیڈ بیک لوپ ہوتی ہے اسے ہم فیڈ بیک لوپ کہتے ہیں اور یہ کلوزڈ لوپ سسٹمز میں یوز ہوتی ہے اب سنسر کون سا لگایا جائے یہ سوال ابھی بھی باقی تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم ایک ہمیڈیٹی سنسر یعنی نمی ناپنے والا سنسر آلہ لگائیں گے وہ اس ہوا کی نمی ناپے گا جو کہ واشنگ مشین سے باہر نکر رہی ہے جب بلوڈ چر رہا ہے تو کپڑے سوک رہے ہیں گیلے کپڑوں میں بہت زیادہ نمی ہوتی ہے تو واشنگ مشین سے ہوا باہر ان جانیوں سے آ رہی ہے اگر کپڑے گیلے ہوئے تو ہوا جو باہر نکلے گی اس میں بہت زیادہ ہمیڈیٹی ہوگی نمی زیادہ ہوگی پر جو جو کپڑے سوکتے جائیں گے ہوا میں نمی کا تناسب کم ہوتا جائے گا اور جب کپڑے بلکل سوک چکے ہوں گے تو ہوا میں نمی بلکل برائے نام رہ جائے گی تو اگر ہم یہاں پر ایک سنسر لگا دیں جو واشنگ مشین سے باہر نکلنے والی ہوا کو اس میں نمی کی تناسب کو ناپتا رہے تو جیسے ہی نمی ایک حد سے کم ہو وہ ٹائمر کو بند کروا دیں تو ہم نے یہاں پر ایک ہیمیڈی سنسر لگایا اب کیا ہوا اب ٹائمر کی ویلیو ہمیں سیٹ کرنی نہیں پڑے گی بلکہ ہم نے صرف مشین کو آن کرنا ہے مشین کے آن کرتے ہی ہیٹر چل پڑے گا یا بلور چل پڑے گا اور وہ کپڑوں کو خوشک کرنا شروع کر دے گا کپڑوں سے ہوا ہوتی ہوئی جب باہر نکلے گی جالی سے تو ہیمیڈی سنسر اس کی ہیمیڈی یعنی نمی کو نابتا رہے گا اگر ہیمیڈی زیادہ ہوئی تو وہ ٹائمر کو چلتا رہنے دے گا پر جو ہی ہی ہیمیڈی کم ہوتے ہوتی ایک حد سے کم ہوئی جو کہ ہم نے رکھی ہوگی تو یہ سنسر فورا ٹائمر کو بند کروا دے گا اور ہمیں ایک علام آ جائے گا کہ آپ مشین سے کپڑے باہر نکال دیں کپڑے سوک چکے ہیں اس طریقے سے تولیے اور ٹی شرٹ دونوں سوک چکی ہوں گی اور ہم نے اس سسٹم کا ایرر زیرو کر دیا اب ہمیں کیا کرنا تھا اب ہمیں واشنگ مشین میں صرف ایک ہیمیڈی سنسر لگانا تھا اور اس کی آوٹ پوٹ سے ایک ٹائمر کو ڈرائیو کرنا تھا اور اس سے ہم نے ایک اوپن لوپ سسٹم کو ایک اوپن لوپ واشنگ مشین کو کلوزڈ لوپ سسٹم بنا دیا یعنی کلوز لوپ واشنگ مشین بنا دی اور اس فیڈ بیک سے ہمارا ایرر جو پہلے آ رہا تھا وہ زیرو ہو گیا تو فیڈ بیک کے استعمال سے ہم نے اپنے سسٹم کے ایرر کو کم سے کم کیا اور ڈیزائرڈ آوٹ پوٹ ہمیں ملنی شروع ہو گئی اور سب سے اچھی بات یہ کہ میرا دوست مدصر بہت خوش نظر آ رہا تھا اوریوں کو سکھانا ہو تو اس کو وہ ٹائمر چھے منٹ کے لئے چلانا پڑتا ہے اب اگر وہ تین منٹ کے لئے ٹائمر چلاتا ہے تو ٹاول ہمیشہ گیلے نکلتے ہیں اور یہی اس کی پریشانی کی وجہ ہے کہ وہ واشنگ مشین کے ٹائمر کی کیا ویلیو فکس کرے میں نے مدصر کو کہا کہ مدصر یہ مسئلہ تو حل کیا جا سکتا ہے وہ بولا وہ کیسے میں نے کہا کہ مشین ایک سسٹم ہے اگر آپ مشین کو دیکھیں تو یہ واشنگ مشین ایک سسٹم ہے اور اس سسٹم کی ایک انپوٹ ہے اور ایک آورپوٹ ہے اس سسٹم کی انپوٹ ہے ٹائمر کی ویلیو سیٹ کرنا جو کہ مدصر خود کر رہا تھا مینویلی کر رہا تھا یعنی اپنے ہاتھ سے کر رہا تھا اور مشین جو تھی وہ ایک سسٹم تھی اور آورپوٹ کیا ہے دھلے ہوئے ساف کپڑے مدصر بولا بلکل ٹھیک یہ تو مجھے پتہ ہے ماتھمیٹکس میں ہم ہمیشہ فنکشن پڑھتے تھے فنکشن کی ایک انپوٹ ہوتی تھی جس کو ہم ایکس کہتے تھے اور فنکشن اس پہ آپریٹ کرتا تھا اور ایک آورپوٹ دیتا تھا اور وہ آورپوٹ ہمیشہ وائے کہلاتی تھی اسی طریقے سے سسٹم بھی ایک فنکشن کی طرح ہے سسٹم کی انپوٹ ہے ٹائمر کی ویلیو جو ہم ہاتھ سے سیٹ کرتے ہیں سسٹم اتنی دیر آپریٹ کرتا ہے اور ہمیں ایک آورپوٹ دیتا ہے سوکھے ہوئے ساف سترے کپڑے اور یہی ہماری ڈیزائرڈ آورپوٹ ہے جو ہم چاہتے ہیں وہ آورپوٹ ہے پر اب ہو کیا رہا ہے ہم سسٹم کو ٹائمر کی ویلیو دیتے ہیں اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ سسٹم ہمیں ڈیزائرڈ آورپوٹ دے گا یعنی کہ سوکھے ہوئے ساف کپڑے دے گا اور یہ سسٹم ہے ایک اوپن لوپ سسٹم اوپن لوپ سسٹم کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے اس اوپن لوپ سسٹم میں اگر دیکھیں تو ہمیں تین کمپوننٹ نظر آئیں گے ایک ہے ٹائمر کی ویلیو ہم ٹائمر کی ویلیو جب سیٹ کریں گے تو وہ آگے ایک ہیٹنگ ایلیمنٹ کو کمانڈ دے گا آن ہونے کی وہ ہیٹنگ ایلیمنٹ ایک بلور ہے اور یا ایک ہیٹر ہے دونوں صورتوں میں وہ آن ہو جائے گا اور گرم ہوا کپڑوں کو ملے گی جس سے کپڑوں کی ہیومیڈیٹی کم ہو جائے گی یعنی کہ وہ سوکھنا شروع ہو جائیں گے اور ان میں نمی کم ہوتی جائے گی اور اس کے بعد ہمیں سوکھے ہوئے کپڑے اس وقت ملیں گے جب یہ ٹائمر کی ویلیو ختم ہو جائے گی جو کہ ہم نے سیٹ کی تھی ہم نے جب اس کو تین منٹ کا ٹائم دیا تو اس کے بعد بلور اور ہیٹر آن ہو گئے اور وہ تین منٹ تک چلتے رہے اور کپڑے تین منٹ تک سوکتے رہے ہیٹر کے آن ہونے سے نمی کم ہوتی گئی پر تین منٹ کے بعد ہمیں کچھ کپ کیا جا سکتا ہے کہ ٹائمر کو ہم اس وقت بند کروا دیں جب کپڑے خوشکو چکے ہوں اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ کپڑے خوشکو چکے ہیں مدسر نے مجھے کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کپڑے خوشکو چکے ہیں اور پھر ٹائمر کیسے آف ہوگا تو میں بھی سوچنے لگا اور میں سوچتے سوچتے اچانک ایک حل کی طرف جا پہنچا میں نے مدسر کو کہا کہ اگر ہم ایک سینسر لگائیں جو یہ بتائے کہ کپڑے خوشکو چکے ہیں اور پھر وہ ٹائمر کو آف کر دیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ پکچر میں دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایک سینسر نظر آ رہا ہے یہ سینسر کیا کرے گا یہ آوٹپوٹ سے انپوٹ کی طرف واپس آ رہا ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کب کپڑے سوک چکے ہیں اور پھر آگے یہ ٹائمر کو بند کروا دے گا تو یہ آپ کو ایک لوپ نظر آ رہی ہے یہ لوپ آوٹپوٹ سے شروع ہوتی ہے اور انپوٹ کی طرف آتی ہے اور ساتھ ہی ہمارا سسٹم جو ہے وہ کلوزڈ لوپ سسٹم بن گیا کیونکہ پہلے یہ ایک اوپن لوپ سسٹم تھا کیونکہ اس میں کوئی لوپ یوز نہیں ہو رہی تھی یہ جو چیز ہے کہ کلوزڈ سے ایک سینسر بتائے کہ کلوزڈ خوشکو چکے ہیں اور ٹائمر کی طرف آ جائے یہ فیڈ بیک لوپ ہوتی ہے اسے ہم فیڈ بیک لوپ کہتے ہیں اور یہ کلوزڈ لوپ سسٹمز میں یوز ہوتی ہے اب سینسر کون سا لگایا جائے یہ سوال ابھی بھی باقی تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم ایک ہمیڈیٹی سینسر یعنی نمی ناپنے والا سینسر آلہ لگائیں گے وہ اس ہوا کی نمی ناپے گا جو کہ واشنگ مشین سے باہر نکر رہی ہے جب بلوڈ چر رہا ہے تو کپڑے سوک رہے ہیں گیلے کپڑوں میں بہت زیادہ نمی ہوتی ہے تو واشنگ مشین سے ہوا باہر ان جانیوں سے آ رہی ہے اگر کپڑے گیلے ہوئے تو ہوا جو باہر نکلے گی اس میں بہت زیادہ ہمیڈیٹی ہوگی نمی زیادہ ہوگی پر جو جو کپڑے سوکتے جائیں گے ہوا میں نمی کا تناسب کم ہوتا جائے گا اور جب کپڑے بلکل سوک چکے ہوں گے تو ہوا میں نمی بلکل برائے نام رہ جائے گی تو اگر ہم یہاں پر ایک سینسر لگا دیں جو واشنگ مشین سے باہر نکلنے والی ہوا کو اس میں نمی کی تناسب کو نابتا رہے تو جیسے ہی نمی ایک حد سے کم ہو وہ ٹائمر کو بند کروا دیں تو ہم نے یہاں پر ایک ہمیڈی سینسر لگایا اب کیا ہوا اب ٹائمر کی ویلیو ہمیں سیٹ کرنی نہیں پڑے گی بلکہ ہم نے صرف مشین کو آن کرنا ہے مشین کے آن کرتے ہی ہیٹر چل پڑے گا یا بلور چل پڑے گا اور وہ کپڑوں کو خوشک کرنا شروع کر دے گا کپڑوں سے ہوا ہوتی ہوئے جب باہر نکلے گی جالی سے تو ہیومیڈی سینسر اس کی ہیومیڈی یعنی نمی کو اور جب تک ہم اس ایرر کو ختم نہیں کریں گے ہمارا کام پورا نہیں ہوگا اور مشین ہمیں سوکھے ہوئے کپڑے نہیں دے گی پر یہ ایرر ختم کیسے ہوگا مدسر کا اگلا سوال تھا میں نے مدسر کو کہا کہ اس کے لیے ہمیں اس ٹائمر پر غور کرنا پڑے گا کیا کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹائمر کی ویلیو ہم نہ دیں بلکہ یہ خود فیصلہ کرے کہ اس کو کب رکنا ہے کب کپڑے خوشک ہو چکے ہیں یعنی اگر میں انگریزی میں لکھنا چاہوں تو اگر کپڑے سوک چکے ہیں then put ٹائمر آف تو آپ ٹائمر کو آف کر دیں کیا کوئی ایسا طریقہ کیا جا سکتا ہے کہ ٹائمر کو ہم اس وقت بند کروا دیں جب کپڑے خوشک ہو چکے ہوں اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ کپڑے خوشک ہو چکے ہیں مدسر نے مجھے کہا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کپڑے خوشک ہو چکے ہیں اور پھر ٹائمر کیسے آف ہوگا تو میں بھی سوچنے لگا اور میں سوچتے سوچتے اچانک ایک حل کی طرف جا پہنچا میں نے مدسر کو کہا کہ اگر ہم ایک سینسر لگائیں جو یہ بتائے کہ کپڑے خوشک ہو چکے ہیں اور پھر وہ ٹائمر کو آف کر دیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ پکچر میں دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایک سینسر نظر آ رہا ہے یہ سینسر کیا کرے گا یہ آوٹپوٹ سے انپوٹ کی طرف واپس آ رہا ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کب کپڑے سوک چکے ہیں اور پھر آگے یہ ٹائمر کو بند کروا دے گا تو یہ آپ کو ایک لوپ نظر آ رہی ہے یہ لوپ آوٹپوٹ سے شروع ہوتی ہے اور انپوٹ کی طرف آتی ہے اور ساتھ ہی ہمارا سسٹم جو ہے وہ کلوزڈ لوپ سسٹم بن گیا کیونکہ پہلے یہ ایک اوپن لوپ سسٹم تھا کیونکہ اس میں کوئی لوپ یوز نہیں ہو رہی تھی یہ جو چیز ہے کہ کلوزڈ سے ایک سینسر بتائے کہ کلوزڈ خوشک ہو چکے ہیں اور ٹائمر کی طرف آ جائے یہ فیڈ بیک لوپ ہوتی ہے اسے ہم فیڈ بیک لوپ کہتے ہیں اور یہ کلوزڈ لوپ سسٹم میں یوز ہوتی ہے اب سینسر کون سا لگایا جائے یہ سوال ابھی بھی باقی تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم ایک ہمیڈیٹی سینسر یعنی نمی ناپنے والا سینسر آلہ لگائیں گے وہ اس ہوا کی نمی ناپے گا جو کہ واشنگ مشین سے باہر نکر رہی ہے جب بلوڈ چر رہا ہے تو کپڑے سوک رہے ہیں گیلے کپڑوں میں بہت زیادہ نمی ہوتی ہے تو واشنگ مشین سے ہوا باہر ان جانیوں سے آ رہی ہے اگر کپڑے گیلے ہوئے تو ہوا جو باہر نکلے گی اس میں بہت زیادہ ہمیڈیٹی ہوگی نمی زیادہ ہوگی پر جو جو کپڑے سوکتے جائیں گے ہوا میں نمی کا تناسب کم ہوتا جائے گا اور جب کپڑے بلکل سوک چکے ہوں گے